بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ایک اور آیت میں فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی احادیث میں مساجد کی نسبت اللہ کی طرف کی فرمایا آپ نے فرمایا آپ کی جا بجا احادیث سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ مساجد وہ سب کے سب اللہ کے گھر ہیں اور مساجد کی طرف نسبت اللہ رب العزت نے بزات خود کی ہمارے ملک پاکستان کے اندر آج ایک واقعہ رونما ہوا نہائیت ہی شرمناک واقعہ ہوا کہ وہ مسجدیں جس کی طرف اللہ نے نسبت بزات خود کی اور جس کی طرف اللہ نے فرمایا یہ میں نے بنائی یہ میری مسجدیں ہیں جو شخص اللہ کی مسجدوں کو خراب کرنے کی کوشش کرے گا اللہ کی مسجدوں میں آنے سے لوگوں کو رکے گا فرمایا اس سے بڑا ظالم اس روح زمین پر کوئی نہیں ہوگا اولائکہ ما کان لہم این یدخنوہا اللہ خوائفین لہم فی الدنیا خزیوں ایسے لوگوں کے لئے دنیا میں بھی رسوائی ہوگی ایسے لوگوں کے لئے آخرت میں بھی رسوائی ہوگی مسجد حرام کی طرف آنے والا اب رہا جو غلط ارادوں سے آ رہا تھا مسجد حرام کی بے حرمتی کرنے والا تھا اللہ نے اپنے مسجد حرام کی اس بے حرمتی کرنے والے کے ساتھ کیا کیا وہ اللہ جو اپنے مسجد حرام کی اس نسبت کو مسجد حرام کی اس حرمت کا خیال رکھتا ہے وہی اللہ تمام مسجدوں کی حرمت کا بھی خیال رکھنے والا ہے ایسے لوگ کے جو اس دنیا کے اندر اللہ کی مساجد کے ساتھ مزاق کرتے ہیں اللہ کے مسجدوں کے تقدس کو پامال کرتے ہیں ان کے لئے دنیا میں بھی رسوائی ہوگی ان کے لئے آخرت میں بھی رسوائی ہوگی یہ ہم سب کے لئے ایک شرم کی بات ہے کہ لاہون کے علاقے وزیر خان مسجد کے اندر یہ واقعہ رونما ہوا ہم سب مسلمانوں کو اس پر خون کے آنسو رونا چاہیے اور اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے ہماری وزارت مزہمی امور کو اس کے خلاف ایکشن لینا چاہیے ایسے لوگوں کے خلاف سخت سے سخت کاروائی کی جائے جنہوں نے ان کی اجازت دی اور جنہوں نے ان کی اجازت دینے کے بعد ان کے لئے مواقع فرام کیے اللہ کے گھر اللہ کی مسجدوں کو آباد کرنا یہ ایمان والوں کا کام ہے اللہ کے گھروں کے اندر صرف اللہ کے ناموں کو بلند کیا جائے گا اللہ کے گھروں کے اندر اس کے علاوہ کوئی اور عمل نہیں کیا جائے گا ہم سب کو اس بارے میں افسوس بھی کرنا چاہیے اور جہاں تک ہو سکے ہمیں اس بارے میں احتجاج بھی ریکارڈ کرنا چاہیے اللہ رب العزت ہم سب کو مسجدوں کی قدردانی نصیب فرمائے مسجدوں کے ساتھ تعلق نصیب فرمائے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ احب البلاد الاللہ مساجدوہا کہ اللہ کو تمام جگہوں میں سب سے پسندیدہ جو جگہ ہیں وہ اللہ کو یہ مسجد نظر آتی ہیں اور سب سے مبغوث ترین جگہ اللہ کے نظرین وہ یہ بازار ہیں سب سے پسندیدہ جگہ وہ اللہ کو وہ یہ اللہ کے مساجد ہیں آپ نے فرمایا کل قیامت کے دن سات لوگ ایسے ہوں گے جنہیں اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا اس میں سے ایک آدمی وہ ہوگا رجل قلبہ معلق فی المساجد وہ شخص کے جس کا دل مسجد کے اندر اٹکا ہوا ہوگا اس میں سے ایک آدمی یہ بھی ہوگا تو اس بارے میں آج آپ کے سامنے میں حاضر ہوا اور اس بارے میں یہ افسوس کے ساتھ حاضر ہوا کہ ہمارے ملک پاکستان اسلامی ملک کے اندر یہ واقعہ ہوا ایسے بدبختوں کو اللہ رب العزت اس ملک سے نیست و نابود فرمائے ان کی قسمت میں ہدایت ہے تو انہیں ہدایت نصیب فرمائے اگر ہدایت نہیں تو انہیں سارے عالم کے لئے عبرت کا نشانہ بنائیں و علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ ملک پاکستان اسلامی ملک پاکستان اسلامی ملک پاکستان اسلام